بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ مشکور ہے مولانا فضل الرمان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا جنہوں نے عزت پکشی ہم ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور بہت سارے امور کے اوپر ہم نے باتشیت کی یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی فریکمنٹی ہوں گی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لیجیسلیشن پروپوز کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ آج کیا گیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں ایک ٹیم بنائی گئی ہے سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ اس تمام لیجیسلیشن کے بارے میں باہمی مشابرت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے گی میں چاہوں گا کہ اسکم صاحب اس کے اوپر کچھ اور بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شکر گزار ہیں پی ٹی ای ڈیلیگیشن کے اور ان کے چیرمین جناب گوھر صاحب کی قیادت میں تشریف لائے اور جمعیت علماء السلام کی طرف سے کمیٹی میں ہمارے جو چیرمین تھے وہ کوئٹا میں تھے اور انہوں نے باقیدہ ویڈیو لنک پر بات کی اور باقی پورے کمیٹی ارکان مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تو مہمان تھے اس میں مولانا محمد عمجد خان صاحب مولانا لطف الرحمن صاحب اور مولانا فضل غفور صاحب یہ ہماری طرف سے تھے اور ادھر سے جناب شیبری فراز صاحب جناب اسد کیسر صاحب اور اسی طرح روح فسن صاحب اور اس طرح ادھر سے بھی کمیٹی کے سارے ارکان تقریبا تھے اخونزادہ صاحب آج کی گفتگو بڑی فروٹفول ہوئی بیسنگ کے لئے تو آج کی جو میٹنگ تھی وہ تارفی میٹنگ تھی دونوں کمیٹیوں کی لیکن اس تارفی میٹنگ میں تو پھر بات بڑھتی بڑھتی تھوڑی سے آگے تک چلی گی جیسے صاحب روح فسن صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ قومی سمبلی کے اندر ڈے ٹوڈے میٹر جو ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور مشورہ کریں گے جو بھی چیز ہوگی اس پہ ہم بات کر کے آپس میں بہامی مشورے سے کٹھے چلیں گے اس کے لئے ہم نے سینٹ میں جناب کامراد مرتضی صاحب اور شبیلی فراز صاحب دونوں پہ مشتمل سب کمیٹی بنائی ہے اس طرح نیشنل سمبلی میں مولانا عبدالخفر حیدری صاحب اور بیرسٹر گوھر صاحب ان دونوں حضرات کے مشتمل تاکہ یہ وہاں ڈے ٹوڈے میٹر جو ہوں گے آپس میں ڈسکس کر کے اور بہامی طور پر پھر اپنی پارٹیوں کو آگاہ کر کے اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے مزید مضبوط ہو اور انشاءاللہ باقی ہمارے آئندہ اجلاسات بھی ہوں گے اور اسی طرح آگے سلسلہ آپ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں جمہوریت کے استحقام کے لیے ملک کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیح کردار کے لیے ہم بالجل کے کوئی کردار ادا کرسکیں میں بالکل تائید کرتا ہوں جی انمار صاحب کی جو بھی انہوں نے فرمایا ہے ہماری جو سٹرگل ہے کومن سٹرگل جو ہے وہ آئین کی سپریمسی کے لیے ہے جمہوریت کی بقا اور اس کو فردر سٹینٹن کرنے کے لیے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمارا جو اتحاد ہے یہ سٹینٹن ہوگا اور ہم بہامی مشاورت جو ہے اس کا عمل اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے وہ ابجیکٹف جن کا ذکر میں نے کیا ہے انمار صاحب نے بھی کیا ہے ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے جلدی حصول کے لیے ہم آپس میں مل کر آگے بڑھیں گے کچھ سوال ہو تو بتائی حیدر شرازی جیو نے اس سے پی ٹی آئی اور جیو آئی کا تو موقف آگیا لیکن ہمیں تحریکہ 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 آئی نے پاکستان کا موقف نظر نہیں آرہا وہ نظر نہیں آرہے اس پیس ہمیں تو اس پر کیا گئی ہے یہ میٹنگ جو تھی وہ پاکستان تحریکہ انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی اور یہ اتحاد کی بات ہے یہ بھی انہی دو پلٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو گئی ہے میں چاہیے بتائیے گا کہ چونکہ منڈے کو قومی سمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاف پلائے گیا ہے آپ دونوں پارٹیوں کے برکتی ترجمان بھی ہیں آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے سینٹ اور قومی سمبلی میں کیا یہ کمیٹیاں منڈے سے ہی کام شروع کر دیں گی کمیٹیاں میں بھی سنڈے کو یہ آپس پہ میٹنگ کریں اور اس پہ بیٹھیں اور اس پہ باتچت کریں جو منڈے کو چیز آ رہے ہیں پہلے اس پہ بات کر لیں گے پروام بنا لیں گے اور منڈے کو بھی پھر ضرورت محسوس ہوگی تو اسی وقت جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہم دو حضرات قومی سمبلی میں اور دو اسی طرح دو صاحبان جو ہے سینٹ میں تو ہم نے فوری طور پر ان کو نامزد کر دیا ہے وہاں پر پارلیمنٹ کے جو امور ہوں گے یہ دونوں کمیٹیاں سب کمیٹیاں دیکھیں گے اور پھر اپنی اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں گے پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درامت کریں ایک انٹریو میں مولانا عبدالعفور حیدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی ایو آئی کو پی ٹی آئی سے بہت تحفظات ہیں اور ابھی تو ایک تحفظات کا دور ہونے میں وقت لگے گا اور ہمیں اپنے کارکنان کو راضی بھی کرنا ہوگا آج کی میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحفظات آپ کے کس حد تک جو ہو پائے ہیں اور آپ اپنے کارکنان کو راضی کرنے کے لیے میں آج کی میٹنگ ہماری اسی سمت میں جو ہوں پیش قدبی ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ تحفظات تحفظات ہوں یا نہ ہوں بسیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کوشش کرے اگر وہ حاصل نہ کیا جا سکے اب ہم دونوں اس ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بیٹھیں گے کہ ہم نے وہ تحفظات جو ہیں ان کو دور کرنا ہے اور ایم شور انشاءاللہ ہم وہ تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے معاملات کی صحت تک آگے پڑھ سے نظر آ رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر اس سے پہلے جو آپ کی باتشیت ہوئی ہے وہ کیوں نہ نہ ہوئی پہلے تو کوئی باتشیت اس سرسل میں تو نہیں ہوئی ملاقاتیں تو اسی لئے ہوئی کہ آج ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان ملاقاتوں کا آج رزلٹ ہے کہ ہم کٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور کٹھے ہماری کمیٹیوں کا آج اجلاس ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے ہمارا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح کی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اتحاد بنا لیا تھا یا ایسا تھا کہ ہم مل کے کوئی روڑوں پر مارچ کٹھے کریں گے یہ آج ابتدا ہے اور انشاءاللہ آگے آگے ڈے بے ڈے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے دلوں کی خواہش ہے ہو سکتا پوری ہو جائیں یہ بتائیے گا کیا کسی قسم کی گارنٹی مانگی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پاکستان تحریکہ انصاف نے گرینڈ الائنس ایک بنایا تھا اور جو ان کا کل جلسہ ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا بغیر مشاورت کے تو اگر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے پی ڈے کی جانب سے پہلی بات تو ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے ہمیں نہیں پتا ان کے آپس میں مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ تھا واللہ آلم وہ اس کے جو صدار ہے گرینڈ الائنس کے پارٹیاں وہ ہی بتا سکتی ہیں بہل ہم نے کہا نا کہ ہم نے آج ابتدا کیے جب ہم نے ابتدا کیے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیوں کو لے کے ہم نے چلایا تھا الحمدرولہ پھر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شخیط نہیں نکلے گی سر آپ کے ساتھ جو ظاہر اپوزیشن کا اولیڈ اتحاد بنا ہوئے کس طرح سی جو اتحاد ہے وہ اس میٹنگ کو دیکھتے ہیں اتحاد کیسے تکلے گی دیکھیں جی اتحاد کو ہم نے اس میٹنگ سے پہلے آن بورڈ بھی کیا تھا سب رابطہ بھی ہوا ہے اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کو تائید کی گئی ہے کہ اگر پورزیشن پارٹیا ملک کے اندر جمہوریت کی اس کے لیے عوام کی حکمیت کے لیے اور اس وقت جو ملک میں جمہوریت نام کے کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کو آگے لے کر ایک کامن ایجنڈے پی آتی ہے تو اللہ اس کو موسٹ ویلکم کرے گی رو فسن صاحب اور حسن قریص صاحب یہ بتائی کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر اتحاد ہو گیا ہے کیونکہ نومینیشن ہو گئی کمیٹیوں کی اس پہ دونوں ذرا پارٹیاں موسٹ ہم نے بڑا کلیرلی میں نے بھی اور انور صاحب نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گی اور اس کے لیے سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں اب انشاءاللہ تعالی جب وہ اپنا کام کریں گی کام کرنا شروع کریں گی تو راستے کھلیں گے راستے نکلیں گے اور ان راستوں کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی آگے سفر کریں گے انور صاحب کی بات سن لیجی ایک سکر ہے دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اور یہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس کو خالصتاً اس کو باوقار بنیں اور جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں میں تھوڑا سے ایک جملہ آگے بھی کہوں گا رعوف صاحب سے کہ ہم وزیراعظم صاحب کے اختیارات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بااختیار بنائی جائے تاکہ وزیراعظم قومی وزیراعظم نظر آئے تو انشاءاللہ ہم اس پہ مل کے چلیں گے آگے کام ہوگا اور اسی جملے کو آپ کافی سمجھیں لیکن اس میں ایک اور ابھی آپ نے کہ اچھتری صاحب کا اعتماد ہے ٹھیک ہے اچھتری صاحب کی اعتماد پرخواہش تھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان اتحاد میں شامل ہوں اور سٹرنٹ ہوگی ہماری کیا وہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کچھ بات کی نہیں دیکھیں تمام آپشنز کھلے رکھ کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جب ساتھ مل کے کام کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے وہ راستے نکلتے آئیں گے انشاءاللہ ایک سے بات کرلی میں یہی رعو صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ تو جس طرح اسلام غوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابتدائی ملاقات ہے اب اس میں ہم اتنے سارے نتائج آخذ نہیں کر سکتے انشاءاللہ جو بہتری ہم دیکھ رہے اور جو بہتر ماحول دیکھ رہے اور آج جس طرح ایک پوزیٹیو ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں آگے بڑھائیں گے تو اس کو آگے بڑھائیں گے اور راستے نکل آئیں گے تینکیو مستواللہ